بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کھیلوں کی خبروں پر تبصوروں اور تجزیوں سجے سکور کے ایک اور پروگرام کے ساتھ سیدی آئے حسانی آپ کے خدمت میں حاضر ہے پاکستان کرکٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کرکٹ ہمیشہ خبروں کی زینت رہی ہے چاہے پاکستان کرکٹ ٹیم کھیل رہی ہو یا پاکستان کرکٹ ٹیم آرام کر رہی ہو آف دی فیلڈ جو سرگرمیاں ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے حوالے سے وہ ہمیشہ موضوع بحث رہتی ہیں اور دور حاضر میں بھی کچھ ایسے ہی معاملات ہیں اگرچہ پاکستان کرکٹ بورٹ کا میڈیا ڈپارٹمنٹ خاصہ متحرک ہمیں دکھائی دے رہا ہے لیکن باوجود اس کے پاکستان کرکٹ بورٹ کے کام کرنے کے طریقہ کار پاکستان کرکٹ بورٹ کے کام کرنے کے فیصلے بہت سارے سوالات کو جنم دے رہے ہیں اور آج اسی حوالے سے ہم کریں گے گفتگو جی آجانب ایک طرف پاکستان کرکٹ بورٹ نے یہ اعلان کیا کہ ایک عرب روپے سے زائد نئے فرس کلاس سیزن میں بھی خرش کیے جائیں گے پاکستان کرکٹ بورٹ کے پاس کوئی سپانسر نہیں ہے دوسری طرف ابھی اتہ ہوا نہیں ہے کہ کوویڈ نائنٹین پنڈیمک کی وجہ سے جو لوگ ڈاؤن میں نرمی ہوئی عید کے حوالے سے لوگوں کو خریداری کرنے کے لیے جو مواقع میسر آئے کیا عید الفطر کے بعد بھی یہ صورتحال برقرار رہے گی کیا لوگ ڈاؤن ہوگا کیا لوگوں کو سوشل ڈسٹنسنگ کے لیے کہا جائے گا کیا نئے ایسو پیس کے ساتھ لوگ زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گے یہ باتیں اپنی جگہ لیکن پاکستان کرکٹ بورٹ انگلینڈ این ویلز کرکٹ بورٹ کے ساتھ مشاورت کر رہا ہے بہت حد تک لگتا ہے کہ گرد بیٹ چکی ہے کچھ حفاظتی انتظامات کو مدن رکھتے ہوئے پاکستان کرکٹ ٹیم انگلینڈ کا تین ٹیس تین ٹی ٹوئنٹی ماچوں کی سیریز کے لیے دورہ کرے اور ایک اندازی کے مطابق تین سو ملین پاؤنڈ انگلینڈ کرکٹ بورٹ اگر پاکستان کرکٹ بورٹ اپنی ٹیم بھیج دیتا ہے تو نقصان سے بچ سکتا ہے لیکن دوسرے طرح پاکستان کرکٹ بورٹ دنیا کا واحد کرکٹ بورٹ ہے جس نے اس دوران جہاں لوگ مختلف کرکٹ بورٹ اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں کٹ ہوتی کر رہے ہیں ان کے بونسز روک رہے ہیں اثر نو اپنے مالی معاملات کا جائزہ لے رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ نے اس دوران اشتہار مشتہر کیے اور نئی پوستوں پر جو لوگ تھے ان کو بھی شامل کیا آج کے اس پرگرام میں گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے فارما انٹرناشنل اوپننگ بیٹسمن کرکٹ موبصر غولام علی صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو اسلام آباس سے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گی خاتون تذیہکار صحافی محترمہ آلیہ رشید صاحبہ اور اس کے ساتھ جناب سیدھا ہم چلیں گے لندن جہاں اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے فارما ٹیسٹ آل راؤنڈر یاسر عرفات صاحب اور یاسر عرفات جناب نہ صرف ایک کرکٹر کی حیثیت سے آپ کو یاد ہوں گے بلکہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے موجودہ چیف ایگزیکٹیف وسیم خان جو کہ لیسٹر شائع کاؤنٹی کے ساتھ اسوسیٹ رہے اور ان کی وہاں خدمات کو مدد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں بطور مینجنگ ڈائریکٹر موقع دیا اور اب وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے آئین کے مطابق چیف ایگزیکٹیف کے ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں یہ جو یاسر عرفات صاحب اس وقت نرے ساتھ لندن سے موجود ہیں تین ٹیسٹ میچ پاکستان کے لیے کھیلے گیارہ ونڈے انٹرنیشنل، تیرہ ونڈے انٹرنیشنل اور تیرہ ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلے اور پاکستان کے بہت سے ایسے کھیلاری ہیں جنہوں نے اپنے کریئر میں پچاس سے زیادہ ٹیسٹ میچ کھیلے لیکن ان کو روایتیاری بھارت کے خلاف کھیلنے کا موقع نہیں مل سکا اور یاسر عرفات نے تو ڈیبیو ہی بھارت کے خلاف کیا پھر اپنے کریئر میں یاسر عرفات نے آئی سی سی کے تینوں بڑے ایونٹ آئی سی سی ورلڈ ٹوئنٹی ہر چار سال بعد منعقض ہونے والے ورلڈ کپ اور آئی سی سی چیمپنز ٹروفی میں پاکستان کی نمائندگی کی یہی نہیں بگ بیش میں پرٹ سکوچر کے لیے کھیلے اس کے ساتھ یہ نیوزلینڈ میں لیک کرکٹ کھیلے اس کے ساتھ اگر انگلینڈ میں ان کی حوالے سے بات کی جائے تو صرف ایک کاؤنٹی تک یاسر محدود نہیں رہے کینٹ سسکس سرے لیسٹر شائر سمٹ سیٹ ہیم شائر اور اب یاسر عرفات صاحب جو ہیں وہ اس وقت لیول فور کوچنگ کورس مکمل کر چکے ہیں اتنی ساری یاسر عرفات صاحب کے پاس جو ہیں وہ قابلیت ہے لیکن موجودہ ٹرکٹ بورڈ نے ان کو نو لفٹ کا بورڈ دکھایا ہے کیوں ایسا ہے سیدھا یاسر سے پوچھتے ہیں یاسر خوشان دیتے ہیں کہ شو میں آپ کو اور یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا بڑا وسیع تجربہ ہے کرکٹ کے کھیل میں اور آج کل تو ہم جو انگلینڈ سے آتا ہے ہم اس کو بورڈ کے ساتھ اسوسییٹ کر دیتے ہیں بڑے عدد دیتے ہیں لیکن آپ کے پاس تو تجربہ بھی ہے آپ کے پاس تو قابلیت بھی ہے آپ کے پاس تو ٹیس پلیئر کا جو ہے وہ کیپ بھی ہے ونڈے کرکٹ بھی کھیلے ورلڈ کپ بھی کھیلے پھر لیول فور بھی ہے سونا ہے آپ کے پاس جو ہمارے موجودہ ہائی پرفارمنس ڈیریکٹر ہیں وہ تو لیول ثری پاس نہیں کر سکے تو یہ جو آپ نے تنی ساری چیزیں کر لی ہیں اس وجہ سے آپ نہیں آ سکے بورڈ میں یا کوئی اور وجہ ہے سب سے بہلے تو اسلام علیکم آپ کے مہمان ہیں آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اپنی وہی بات ہے کہ وہ اپنے پی سی بی کا اپنے پی سوک کے لیے ایڈ دیتے ہیں میں نے اپنے پی سوک کے بنا پر بلکہ میں نے بولنگ کوچ کے لیے میں جب ایڈ آیا تھا اس ٹیم بھی مجھے کسی نے کوئی ریسپونس نے دیا تھا پی سی بی اور کتفہ بھی ایسا ہی ہوا کہ ایک آٹومیٹیٹ سی ای میل جو آ جاتی آپ کو جنریٹ کر دیتے اس پہ یہی آپ سے وہ راپتہ کر لیں مگر اس کے بعد پی سی بی کی طرف سے کسی نے مجھے راپتہ نہیں کیا میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک لیسپ کوئی جتی میری کوئلسکیشن ہے جتا میرا انٹرنیشنل کرنیٹ میں اکھلنے کا اور کوچنگ کا تو ایک ای میل یہ اکھا مطلب جسر فرم پی سی بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو وہ راپتہ کریں ابھی تک کسی نے راپتہ نہیں کیا اور مجھے کوئی ایسا واضح ریزن کوئی بتایا نہیں ہے کیا ریزن ہوا کہ مجھے ایون شورٹ لکھ بھی نہیں کیا گیا حالانکہ جسا آپ میں بات کی کہ وصیم خان اور نیاز سیٹک جو آیا ہے نیازہ وصیم خان خود یہاں پہ کاؤنٹی میں لسٹرشئر کاؤنٹی کے لئے انہوں نے کام کیا دیکھا ہی نہیں جاتا ہے کہ جب کوئی جو اپلیکل اپلائی کرتا ہے تو اٹلیس اکنالیمنٹ کی ایمیل تو آتی ہے کہ جی ہمیں آپ کی ایمیل رسیز کر دی گیا اور پھر آپ کا پروسس شورٹ لسٹنگ کے پروسس ہوگا مگر مجھ سے کسی نے راپسہ بھی تک نہیں کیا چیلنج جی آپ جو شہر کے لئے کھیلے پاکستان کے دارور خلافہ اسلام آباد وہاں سے ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کر رہی ہیں خاتون صافی کرکٹ مبصر محترمہ علیہ رشید صاحبہ اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس تمام صورتحال کو کس طرح دیکھ رہی ہیں علیہ سب سے پہلے تو آپ کو وölکم کہیں گے ہمارے اس پروگرام میں اور یاسر کی گفتوگو آپ نے سنی اور کرکٹ کے کھیل اور کرکٹ کے کھیلاریوں کے ساتھ آپ کا بڑا گہرہ تعلق ہے کیا یہ آپ کے لئے حیران کن بات ہے جو یاسر عرفات ابھی کر رہے ہیں کہ ایک جو ہے وہ آپ کو رپلائی ہی آجاتا ہے کہ آپ کو شوٹ لسٹ ہی کر لیا جاتا ہے وہ تک کرنے کی زحمت گوار نہیں کی گئے جی علیہ علیہ میری آواز آرہی ہے آپ کو علیہ رشید کی طرف ایک بار پھر چلیں گے کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے لیکن غلام علی صاحب اس ٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام علی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں جی غلام علی صاحب یا 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 اس طرح کہ میں اشیوز جو ہمیں ماضی میں بھی سن چکا ہوں کہ جب بھی کوئی جوب کریٹ کی جاتی ہے اس کے لئے لوگ اپلائی کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو رپلائی نہیں کہا جاتا ان کو بتائیں جاتا کہ وہ کنسیٹر ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں ان کا انٹریویو ہوگا نہیں ہوگا یا کہاں سٹائنڈ کر رہے ہیں تو کسی بھی ارگنائزیشن کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی جو بھی لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے کنٹینر کو جو اپلائی کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ رپلائی ضرور کریں جواب ضرور دیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون لوگ ہیں اور جہاں پہ سان مانی ہیں یہ وسیم خان صاحب چیف ایکزیکٹیف جو رنڈ کر رہے اس وقت کرکٹ بورڈ کو یا ڈریکٹر میڈیا ہے سمیل حسن برنی یہ ساری وہ شخصیات ہیں جو ان اداروں کو جو ادارے میں ان ڈیپارٹمنٹ کو دیکھنا چاہیے جو اپنا کام بالکل پروپر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اس طرح سے ایک ادارے کا ایمیج ڈیمیج ہوتا ہے اور کانٹروورسیز پیدا ہوتی ہیں اور ایسا تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید پسند نا پسند کو ترجیح دی جاری ہے یہاں پہ اس چیز کو قابل قبول میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح ہونا چاہیے اچھا یاسر اپنے کردنشل کے حوالے سے ہمیں بتائیے کیونکہ آج کل تو یہ بہت زیادہ چیز ہو رہی ہے کہ جی لیول فور لیول ٹو لیول تھری اور کرکٹ کی نو ہاؤ کتنی ہے اور جو ہم نے ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس ندیم خان کو پوائنٹ کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ سولہ امیدواروں سے جو ہے ایک ان کا انتخاب کیا گیا مربوط عمل سے گزرنے کے بعد لیکن ان کی حوالے سے جو اس وقت سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو لیول تھری پاس ہی نہیں ہے اور سنائے آپ نے تو لیول فور کیا اور وہ بھی انگلینڈ سے کیا ہے میں نے کوئی تین سال پہلے کیا تھا وہ بھی ایسی بی انگلینڈ سے کیا تھا لیول فور جو ہے میں نے وہ لاسیر شروع کیا اور انشاءاللہ دو سال کا کورس ہوتا ہے وہ اگلے سال انشاءاللہ وہ بھی میرا کمپلیٹ ہو جائے گا تو ندیم خان کا تو میں اسے ان کے بارے میں تو ابھی یہاں کیا بات کروں گا ان کو وہی بات ہے کہ اب تو یہ ان کا ڈسین ہے اور یہ پاکستان کرکٹ بورٹ کا دسکلیشن ہے کہ وہ کس کو رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کون بندہ پاکستان کرکٹ کے لیے بہتر ہے میرا تو یہ کریر ہے سب کے سامنے ہے میں نے کراپ سوٹ لیور سے کرکٹ شدو کی کلب کرکٹ انڈر فٹین انڈر نائنٹین اور اس کے بعد پاکستان کو رپزین کیا تو مجھے مڈا اچھا ایک سپوئیر اور بڑا اچھا ایک سپیر رہے ہیں ایک سپوئیر کا اور میں نے ٹاپ کلاس کے کوچیز کے ساتھ کام بھی کیا ان کے انڈر میں کھیلا بھی جس طرح کے باب بولمر ابھی جسٹن لینگر جس طرح کے کوچیز کے لئے جب میں کھیل رہا تھا اور ایون میں اس لازت ہیر میں آسٹر کی کی لئے کے کوچنگ کے لئے اور مہا پہ میں گیا ان کے ساتھ کوچنگ کی پرس کوچز میں سرے کانٹی کے لئے میں نے لازت ہیر سمر میں ان کے ساتھ پی ٹونٹی میں کام کیا تو میرا کافی اچھا ایکسپیرینس ہے ایک پلیئر تو میں کھیلتا ہی تھا مگر اب میں کچنگ کی فیلز میں جب سے آیا ہوں تو اس میں بھی میں نے ہونگ کونگ کرکٹ کے لئے میں نے دو سال کام کیا ہے بولنگ سرے کنگ تو میرا جو ایکسپیرینس ہے اور کوالیفکیشن کی جو بات ہوتی ہے میں نے لیول فور کے بعد تو کوئی کوالیفکیشن نہیں ہے یہ پی ایش ڈی کھلاتی ہے کرکٹنگ ٹرن میں اس کے بعد کوئی کوچنگ کورس نہیں ہے میری کوالیفکیشن جو ہے وہ بھی تقریباً مکمل ہے اپنی طرف سے جسے بھی باکس سے کوشش کی ہے کہ وہ ٹک کروں اور جب میں ابھی اسی دیے میں نے اپنی جوگ کیلئے پلائے کیا اور دو میں یہاں پر کوچنگ کر رہا ہوں اس پرائیویٹ کالیج میں بھی کوچنگ کر رہا ہوں تو میرا یہی تھا کہ میں چلو یہ ہے کہ جسنا میں اپرچنٹی میں نظر آ رہی تھی میں نے کہا کہ پاکستان کی وہی بات ہے کہ ینگ سکر کی بات ہے ڈیویلپمنٹ کی بات ہے تو میں نے اپنی اویلیبیلٹی شو کی میں نے کہا میں کام کرنا چاہتا ہوں مگر جو ریسپونس پیسی بھی کی ذرہ سے آیا وہ شوکنی تھا انہوں نے آپ کو کہا کیا ایک آرٹومیٹک ای میل کب آپ نے ای میل کی تھی اور آپ کو آرٹومیٹک ریپلائی کب آیا اچھا وہ اس طرح ہے کہ جو ایڈ آیا تھا تو اس میں ایک آنا چاہتا ہاں تو اس کے جو بیسک طریقہ تار وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آلٹومیٹک ریپلائی کب آیا گئی ہے تو ہمیں اس پینل کو فورڈ کر دیں گے جن کا سام ہے سیلیکشن کرنا اور شورٹ لیسٹنگ تو اس کے بعد بھی آپ کو ایمیل آتی ہے کہ انہوں نے سیلیکٹ کیا ہے انٹرویوز کے لیے یا نہیں اس کی ایمیل بھی آتی ہے تو یاسر آپ تو پاکستان سے کھیلے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے نمبرز بھی آپ کے پاس ہوگئے تو آپ نے یہ زہمت کی کہ آپ خود فون اٹھا کر یا ان کو دوبارہ آپ نے کوئی ایمیل کیا ہے کہ میں نے آپ کو ایمیل کیا تھا مجھے ریپلائی نہیں آیا اس حوالے سے ایمیل تو میں نے کوئی ان کو نہیں کیا تھا مگر ایک دو جو بورڈ کے عددار ہیں یا جو بورڈ میں کام کر رہے ہیں جس پر دن فورمیشن سیکھ میں نے میں نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ یا مجھے پتا سچت جائے کہ میری ایمیل ان کو پہنچ چکی ہے یا نہیں پہنچی تو اس میں بھی اس میں بڑی مادرس کے ساتھ کے ایک نو بندوں سے بات ہی ہے مگر وہ بھی انہوں نے بھی اپنے آپ کو شو کیا کہ ہم بیزی ہیں تو آپ سکتے ہیں اور یہ بھی میں آپ کو بتاتے جلوں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو نئے ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس ندیم خان صاحب ہیں ان کو بھی آج کے اپنے اس شو میں ہم نے مدو کیا تھا اور انہوں نے ہم سے پرامس کیا تھا کہ میں آپ کے شو میں آنگا لیکن اپنی کچھ آفیس کی مصروفیات کی وجہ سے آج ہمارے شو میں وہ نہیں آ سکے اگر وہ ہوتے تو اچھا ہو جاتا یاسر عرفات جو سوال کر رہے ہیں تحفظات کا ظاہر کر رہے ہیں اس کا جواب بھی ہمیں مل جاتا لیکن سیدھا اسلام آباد چلیں گے جہاں آلیہ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آلیہ یاسر عرفات عظر محمود اس کے علاوہ سوہل تنویر اماد وسیم اسلام آباد سے کھیلے اور یہ جو کہانی ہمیں یاسر عرفات سنا رہے ہیں ہم نے وسیم خان صاحب کو لیسٹر شائر سے ایسوسییشن کے بنیاد پر پاکستان کرکٹ بورڈ میں ڈائریکٹر مینجنگ بنایا پھر آپ وہ چیف ایڈیکٹیو کے عدے پر کام کر رہے ہیں کینٹ سسکس سرے لیسٹر شائر سمرسٹ ہیم شائر چھے کاؤنٹی سے کھیلے ہیں یاسر عرفات لیول فور ہے تین سال پہلے انہوں نے کیا ہے اور ہم نے ان کو نو لفٹ کا بورڈ دکھا دیا میں انفورٹنٹی تو سننے سکھی کہ یاسر نے کیا کہا لیکن بہرحال اگر آپ اس حوالے سے زائر ہے کہ کوچنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ بہت ہی ستری بات ہے یہ جو خدرے جان ہمارے سیٹرز ہیں جو ریسنٹ پاس میں ریٹائرڈ ہوئے ہیں اور جنہوں نے کوچنگ کوچنگ بھی کیے ہیں اور اگر وہ میرے پر پورا اترتا ہے تو یقینی طور پر اس وقت کیونکہ موڈرن ڈیک ٹی 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 کے خاص طور پر یاسر جو ہیں وہ بڑی وہ ایک زبردست فلیر نہیں درست فرماری ہے حالیہ رشید صاحبہ آپ درست فرماری ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا یا یاسر یہ نہیں کہہ رہا یا غلام علی صاحب یا آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو نوکری دے دیں لیول فور کیا انگلینڈ سے چھے کاؤنٹی سے وہ کل ہیں لیکن کم از کام اٹلیسٹ ان کا انٹرویو تو آپ کرتے آپ نے تو یہ کرنے کی ذہمت بھی گواہ رہا نہیں کہ ان کو شورٹ لسٹ تو آپ کرتے لیول فور کتنے لوگ ہیں آپ کے ڈائریکٹر آئی پرفارمنس ندیم خان جو ہے وہ تو لیول ثری بھی نہیں ہے دیکھیں ندیم خان کا تو جہاں تک تعلق ہے میرا نیسیل کے ان کی کسی لیول کی وہاں پر ضرورت ہے کیونکہ وہ ہیڈ کوئس نہیں لگایا گیا نہ ہی وہ کوٹنگ کرنے گئے ہیں وہ ایک منیجمنٹ کی جوگ پر گئے ہیں جہاں تک مجھے میری انڈسٹینڈنگ ہے اور تھوڑا سا یہ آیا میرا خیال ہے ساید ہم جلدی کر رہے ہوں ابھی 1st جون کو تو انہوں نے اپنا عوضہ سنبھالنا ہے اور اس کے بعد یہ پروسس شروع ہونے ہیں اور وہ جو جس ویجن کے اوپر اور جس مشن کے اوپر یہ لوگ کام کرنا چاہرے ہیں جس میں ڈیفینیٹلی کے پلیئرز کی دیولپمنٹ کے علاوہ پوچز کی دیولپمنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور یاسر الفات اور جس میں بھی چیلنٹ ہے اور ستل پل جو پوچز ہیں جو پر پلیئرز بھی رہے ہیں وہ تو بہت بڑا سرمایہ ہوں گے لیکن تھوڑا سا وقت ہے اس پروسس کو بھی دینا پڑے گا کیونکہ تک آس کو کرنے دیجے ابھی ایک کلیر پاتھوئے آپ کو نظر آئے گا جب چیزیں چلیں گی ابھی پرس جون کو وہ عوضہ سنبھالیں گے پھر اپنا ویجن بتائیں گے اورڈی انہوں نے پرس کونس میں نے سنی ہے جو پس میں میڈیا میں بھی ان کا پڑھ رہی ہوں تو اس لحاظ پر مجھے بہت زیادہ اعتماد ہے اس باتکار کے میریٹ چوپر اپوائنمنٹ ہوگی اور وہ جو ایک ہمارے پاس ایک جو بلرڈ سیچویشن ہے جو ہمارے نوجوان پلیئرز زائے ہو جاتے ہیں اس کو ایک جو چینلائز کرنے کی کوچش کر رہے ہیں اس کا جو ایک سپرکٹر بنانے کی کوچش کر رہے ہیں کہ انڈر تھرٹین سے ایک بچہ جو ہے وہ پروفیشنل لیول پر کچھ پورے پروسس میں آئے اور اس کا ریکل جو ہے وہ آپ کے پاس محفوظ ہو تاکہ کہ کہیں کوئی تنسیجن نہ ہو کہیں کوئی ضائع نہ ہو اور آپ ہر چیز ایک ایک کوچ جو ہے وہ ہر بچے کے بارے میں یہ بتایا ہے آلیہ رشید صاحبہ میں آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں لیکن ویڈیو رسپیکٹ جو آپ موقع دینے کی بات کر رہی ہیں آپ ان کو وقت دینے کی بات کر رہی ہیں اور کتنے لوگوں کو آلیہ رشید صاحبہ ہم وقت دیں آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ حسان مانی 4 ستمبر 2018 کو پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن بنے ان کے آنے کے بعد پاکستان کرکٹ اوپر جاری ہے نیچے جاری ہے لیکن آپ وقت دینے کی بات کر رہی ہے وسیم خان صاحب کو ہم وقت دے دیں سلمان نصیر جو جی ایم لیگل پاکستان کرکٹ بورٹ ماضی میں رہے اب وہ چیف آپریٹنگ آفیسر بن گئے ہیں ان کو آپ وقت دے دیں پاکستان کرکٹ بورٹ پوشہ ورانہ انداز میں کام کر رہا ہے اس کے بعد سی ایف او اس وقت موجود نہیں ہے مزباؤل حق صاحب نے کبھی کوچنگ نہیں کی ان کو آپ وقت دے دیں مزباؤل حق صاحب کو آپ نے چیف سیلیکٹر بھی بنا دیا ٹرائ ان ٹیسٹ ایٹ فیلئر وقار یونس صاحب ہیں پہلے ہیٹ کوچ تھے اب وہ پاکستان ٹیم کے بالنگ کوچ بن گئے ہیں ان کو بھی موقع دے دیں کتنے لوگوں کو علیہ موقع دیں گے یہ کرکٹ بورٹ کیا موقع ہی دیتا رہے گا دیکھئے یایا بہت ساری چیزوں کو ہم یہ کٹھا تنفیوز نہیں کر سکتے میرا خیال ہے ہمیں سلیارٹی سے چلنا چاہیے کہ ہم کس ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہے ہیں اگر تو آپ نے اس پر بات کر رہے ہیں ہم کی یاسر الفات کے چانس ملنا چاہیے تو اس کا تو مجھے کلیر رستہ نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ تمام کوچس کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ جس قسم کا پروگرام میدین خان صاحب نے بتایا ہے اور جتنی وضاحت سے بتایا تھا اس میں تو یہ تمام کوچس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوگی اور ان کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے کہ جی پلیئر فلاں پلیئر اچھا لگا وہ کریٹر لیتا ہے میں نے پک کیا وہ کہتا ہے میں نے پک کیا تو اس طرح سے اگر یہ کوچس جو کہ اس قسم کا حصہ بنیں گے اور بقاعدہ ان کی اپنی ایڈیوکیشن ٹھیک ہے علیہ رشید صاحب ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں اسلام آباد سے یاسر رفات لندن سے اور غلام علی صاحب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن پرگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا بریک سے واپس لوٹیں گے دو گفتگو کے سلسل کو مزید آئے کے بڑھائیں گے پاکستان کے ٹیسٹ آل آنڈر یاسر رفات سینئر صافیہ علیہ رشید صاحبہ اور بین اول اکوامی کرکٹ میں پاکستان کی نمائن دیں گی کھانے والے غلام علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام علی صاحب بات چکل بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ انگلینڈ ٹیم 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 مائچوں کے لئے ٹیم بھیج رہا ہے آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کیونکہ ابھی ہمیں پتہ نہیں کہ انٹرناشنل کرکٹ واپس آ سکے گی یا نہیں آ سکے گی اور دوسری طرف صرف دو سینٹرز پر یہ میچ ہوں گے پاکستان ٹیم اپنا اسپوٹ جو ہے وہ ٹی ٹوئنٹی کا اور ونڈے کا ایک ساتھ بھیج دے گی یا یا جیسے کہ میں نے خبروں میں سنا ہے کہ چودہ دن کا شاید کرنٹائن میں رکھا جائے گا پلیٹ جب وہاں پہنچیں گے اور اس کے بعد جو ہے کرکٹ کا آغاز ہوگا یقیناً اتنا آسان تو نہیں ہوگا سب کچھ لیکن آگے جو جو وقت بڑھتا چلا جائے گا ہم دیکھیں گے کہ اس طرح یورپ میں کچھ فوٹبال لیگز کا آغاز ہو چکا ہے اسی طرح کرکٹ کا بھی آغاز ہو تو لوگ انتظار کر رہے ہیں جو کرکٹ کے فینز ہیں جو کرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ سیریز جو پاکستان کا الڈی تیش ہدا تھی یہ کرونا کی وجہ سکتا ہے کچھ تاخیر کا شکار ہو جائے لیکن جو تیش سیریز تھی اور انگلینڈ و ویلز کرکٹ بورٹ ریسائٹ کرتا ہے کہ کھیلنا ہے اور پاکستان کرکٹ بورٹ ایکسپٹ کرتا ہے تو یقین میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ فینز کے لیے خوش خبری ہے کرکٹ فینز کے لیے خوش خبری ہے لیکن یاسر آپ تو لندن میں مقیم ہے فرس کلاس کرکٹ کاؤنٹی سیزن ہو نہیں رہا اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آسان اور کیا مشکل ہوگا پاکستان کرکٹ بورٹ اگر ٹیم انگلینڈ بھیجتا ہے کافی مشکل ہوگا کیونکہ حالات یہاں پہ لندن پورے انگلینڈ میں اور یورپ پہ جو حالات کافی بورے ہیں اور آپ نمبر میجیا پہ دیکھتے ہی ہوں گے کہ انگلینڈ میں جو امواد کا امواد ہو رہی ہے یہ تو دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے امریکہ کے عباد کرکٹ پورا سیزن نہیں ہوا کلپ کرکٹ بلکن نہیں کاؤنٹے کرکٹ اور ابھی میں ریسنٹی ایمیز یہاں پہ جنریٹ ہوئی کلپ کرکٹ کے وہ شروع کر رہے ہیں کہ مطلب سلوٹ میں ایون لیٹس کرنے کے لیے لوگوں کو جو اجازت ملے لے گی وہ بھی خلاف میں ملے لے گی دو تین کلئر میٹس کریں گے اس کے بعد دوسرے کریں گے تو حالات تو یہاں پہ کافی برے ہیں مگر یہ ہے کہ ان ٹرمز یہ ہے کہ پی سی بی اور ای سی بی جو ہیں اپنی طور سے پوری سوشی سے کر رہے ہیں کہ یہ سی ہو جائے اور دو کس میں فینس کو اللہ ہم نہیں کریں گے آنے کے لیے مگر پھر بھی یہ ہے کہ کھر 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 چاہتے ہیں تو آلیہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں یاسر عرفات جو تصویر کشی کر رہے ہیں امریکہ کی بات کہہ رہے ہیں یوکے جو ہے وہ اس حوالے سے سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹ میں جانے کے لیے بھی جو ہے لوگوں کو اپروول لینی پڑے گی اور ہم وہاں پر اپنی ٹیم کو بھیج دے کر خطرہ نہیں مول رہا ہے آپ کے خیال میں میرا خیال ہے یایا کہ جتنا پرائم نیسٹر صاحب نے کہا ہے نا اور اس وقت دنیا کے بڑے جو اجداران ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کوویڈ نائنٹین ہیں اس کے ساتھ ہمیں زندہ رہنا پڑے گا اور ہمیں اپنے لائف سٹائل کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا یہ ایسی چیز نہیں ہے جو غالبا جو سائنس دان بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنی جلدی ختم ہو جائے گی جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اور اپنی جو ایکسپیوٹیز ہیں اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا ایک طرف تو یہ بات دلکل چینک ہے کہ ہمارے جو پلیئرز ہیں ان کو پڑیکٹ کرنا اور ان کو سیکیورٹی دینا بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لئے اور یہ جو اللہ کی شام دیکھیں کبھی کے دن پڑے کبھی کی راتیں کہ کبھی لوگ پاکستان آنے کے لئے جو ہے وہ ریلکسنٹ ہوتے تھے اور اب پاکستان کے جانے سے یا ویسن ایڈیز کے جانے سے انگلیش پریسٹ بول کو بہت فائدہ ہوگا اور ان کی صدیت خواہش ہے کہ وہ یہ چورز ہو ظاہر ہے اس کا فائدہ ہوگا لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ وہ ہائیلی پروفیشنل دیور اگر وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی اگر پراپر سیکیورٹی کے یا جو محول کے حوالے سے اگر پراپر اڈیجمنٹ نہیں ہوں گے تو ایوین ایسی بھی خود نہیں اس چیز کو کرے گا یہ میرے اپنی ایزانتی آپزیویشن ہے تو میں نے بھی انگلین میں بہت سیکیٹ کور کی ہے تو ہاں اب ہمارے پوائنٹ ہے جو سے ایک اچھی بات یہ سننے میں آئی ہے اس میں وہ شکایت نہیں ہے کہ وہ جانا چاہتا ہے یا نہیں جانا چاہتے ہر پلیئر چاہتا ہے کہ اگر پاکستان سے جو ٹیم جا رہی ہے تو وہ بھی اس کا ضرور حصہ بنے کیونکہ یہ بڑی سیریز ہے اس میں ٹیسٹ بھی ہے اور اس میں ٹی ٹوینٹی بھی آگے ورلڈ کپ اللہ کرے کہ وہ خبریں اس کے بارے میں سننے میں آ رہی ہیں لیکن اس لحاظ سے جب جائیں گے تو مشکل سیکٹیکلی یایا بہت لگتی ہے اس طرح سے کہ آپ کا ہوتیلز میں رہنا آپ کا وہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا کہ آپ نے اس جرم سے کیسے دور رہنا ہے اور اس کے علاوہ گراؤنڈ کے اندر جو پروٹوکولز بٹائے گئے ہیں ان کو فالو کرنا جس میں خاص طور پر یہ جو بال کے اوپر وہ ہے کہ اس کا سلاویہ جو ہے وہ نہیں لگایا جا سکتا وہ اور آپ نے ایک سائٹڈ ہو کہ آپ نے سیلیبریشن نہیں کرنی اس جسے کہ ہاتھ کے ہاتھ میں مارنا تو ایک طرح سے نا یہ بڑی لیکن پوائنٹ یہ کہ آپ کرکٹ ہو نہیں رہی آپ کے بورٹ جو ہیں وہ اگر کمائیں گے نہیں تو کرکٹ کو رن چلنا ہی کہ علیہ رشید صاحبہ آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود تھے ہیں اور غلام علی صاحب جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کرکٹ کے حوالے سے اور یہ جو پوائنٹمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے شفافیت کے حوالے سے کیا پہلو ہے ابھی تک جو چھے ٹیموں کے کوچز آئے ہیں میں آپ کو جو اسلام آباد کے کوچھ کوالفائٹ کوچھ تیمور خان تھے اس سے پہلے کہ وہ انہوں نے کیا کہا تھا کچھ دن پہلے ہمارے پروگرام میں وہ دکھاؤں آپ کو یہ سارے معاملات کیسے لگ رہے ہیں بہت سارے معاملات ہیں جہاں پر سوال ریز ہوتے ہیں جیسے کہ مزباہ اللہ کی جب اپائنمنٹ ہوئی تھی یا وقار اونس کی ہوئی تھی تو بہت زیادہ بیڈیا میں اس چیز کو ایشو بنایا گیا تھا اور کہا کہ تھا کہ وقار اونس ٹائرڈ ٹیسٹڈ ہیں ان کو بار بار کا آزمانہ اسی طرح مزباہ اللہ جو کہ ایکسپیرینس نہیں جل کا کوچنگ کا اور کسی پروسس کے ذریعے ان کا انکلوجن نہیں ہوا ہے لیکن اگر ہم ندیم خان کے لیے اگر دیکھتے تو میں سمجھتا ہوں ندیم خان ایک ایسی شخصیت ہے جو اس ڈپارٹمنٹ کے لیے جہاں ان کو ڈریکٹر ہائی پرفارمنس لگایا جا رہا ہے یا آپ کا ڈریکٹر ڈومیسٹک لگایا جا رہا ہے تو ندیم خان کافی ایکسپیرینس اس طرح لگ رہا ہے کہ دو ارگنیزشن میں کام کرنے کا ایکسپیرینس ہے خود ٹیسٹ کرکٹر ہیں گراس روٹ لیول سے کرکٹ کھیلے ہیں انہوں نے ایم سی سی سے ریلیٹیڈ ہیں انگلین میں کوچنگ بھی کر چکے ہیں اس کے علاوہ کالیفائیڈ لیول ٹو ہیں لیول تھری وہ کر رہے تھے اب اس کا بارے مجھے نہیں پتا لیکن بہت ساری ایسی چیزیں پھر پاکستان ٹیم کے انڈرائنٹین کے منیجر ہے اسی طرح پی ایسل سے ریلیٹیڈ ہیں تو ایک بہت آپ کو کم کرکٹرز ملیں گے جو اتنی ساری چیزیں جن کے کریئر میں ہو اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں جو پروگرس ہے نظیم خان کی گودھتا چار پانچ سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈے بائی ڈے وہ اپنے پروگرس کو بڑھا رہے ہیں اور اپنے پروفائل کو جو ہے وہ ہیوی کر رہے ہیں اور ایک ویجنری کرکٹر ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ نظیم خان ڈیلیور کر سکتے ہیں انشاءاللہ نظیم خان صاحب نئے ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس پاکستان کرکٹ بورڈ کے بن گا ہے ڈائریکٹر اکیڈمی اور ڈائریکٹر ڈومسٹک کی جو پہلے عوضے تھے وہ آپ قتم کر کے ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس کی انڈر میں یہ ساری چیزیں دے دی گئی ہیں لیکن دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی ہم بات کرتے ہیں کالیفائٹ کوچز کی یاسر عرفات لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور لیول فور ان کے پاس ہے ان کو نو لفٹ کا بورڈ دکھایا گیا ہے اور تیمور خان بھی کالیفائٹ کوچ ہے جو ماضی میں پاکستان انڈر سکسٹین کے ساتھ ایسوسیٹ رہے انڈر نائنٹین کے ساتھ ایسوسیٹ رہے انہوں نے ڈومیسٹک ٹیموں کی کوچنگ کی وہ بھی اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے اتاپ کا شکار ہیں ان کو بھی نوخری سے گھر بھیج دیا گیا ہے کچھ دن پہلے جب ہم نے ان سے بات کی تھی انہوں نے بڑی کھری کھری باتیں کی تھی آئیے آپ کو دکھاتا ہے اب ابھی کرائیٹ ایریا کی بات کر رہے تھے پروفیشنلزم کی بات کر رہے تھے ایسان مانی صاحب واسیم خان صاحب پاکستان کرکٹ بورڈ کا گورننگ بورڈ یہ آنکھوں پہ پٹی مان کے بات ہوا ہے بغیر انڈر نائنٹین کے لے ہوئے دو لوگ کے کیسے انڈر نائنٹین ورلڈ کلے لے تھے اور وہ پھر اسکورڈ میں بھی ان کو پیلا موقع دیا جاتا ہے وہ بالکل پٹیاں باہندی ہیں اور وہ پٹیاں باہندی جن سے ان کو نظر بھی آ جاتا ہے یہ سارا مزاک ہو رہے ہیں ساری کرکٹ سے آپ مزاک کر رہے ہیں مزاک ہو رہا ہے لیکن یہ جو چھے ٹی میں ڈومیسٹک کرکٹ کی اور یہ جو دومیسٹک کرکٹ کی چھے ٹی مو کے کوچیز ہیں ان میں آزم خان جو کراچی سندھ کے کوچ ہیں وہ تو کولیفائیڈ کوچ ہیں اور انڈر نائنٹین میں وہ سات سفر سر وار جیت کر آئے تھے جنوبی افریقہ سے ان کو اپنے دودھ میں سمکی کی ذرہ نکال دیا یہ جو باقی کوچیز ہیں اب دور رحمان ہو گئے اس کے علاوہ اجال جونیار ہو گئے آپ کے ناظرین کے کوچ کی بات کر لیتے ہیں واسیم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے انہوں نے فائنل میں پہنچ آئی ٹیم کو وہ کولیفائیڈ ہے ٹیکھے وہ کولیفائیڈ نہیں بات کولیفائیڈ اور نان کولیفائیڈ وہ بھی غلط نہیں ہے کوچ لگے ہیں نہیں کوچ غلط نہیں لگے میں اوورال ایک سسٹم کی پار تو آپ بات کر رہے تھے کہ باقی کوچی ہے کولیفائیڈ نہیں ہے وہ سے پیک نڈ چوث کیاگیا کو waسیم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ کو پیکن چوث کیا گیا میرا خیال صرف پیکن چوز کیا گیا یہ ہے کے لئے، riesult بات کی بات ہے میں سے ریپائیڈمنٹس کی بات کر رہا ہوں censusت میرے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں پینگو نے پیکن چوث بھی کیا اور انہوں نے فائنل میں پہنچا دیا دیکھیں میری بات سنے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے ریزلٹ میٹر کرتے ہیں بلکل میٹر کرتے ہیں ہر کرکٹ میں میٹر کرتے ہیں لیکن یہ کوئی کسی کوش کے پاس بھی نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو اچھی ٹیم مل جاتی ہے تو آپ ظاہرہاً ٹورنمنٹ بھی جتوا ہو گیا آپ میں فرق یہ کہہ رہے ہیں نورڈن ٹیم کے کوچ پاکستان کے فارما ٹیسٹ اوپنر واسیم جو کہ سیلیکشن کمیٹی کا بھی پارٹ ہے وہ ڈیزرڈ نہیں کرتے ہیں نورڈن کی ٹیم کی کوچیں میں نے کہیں بھی یہ یوٹ نائے ورڈ نہیں کیا کہ ڈیزرڈ نہیں کرتے ہیں میں کہتا ہوں اوورال ایک سسٹم ایسا ہا رہا ہے کہ آپ نے اپنے یہ تو گانا کیا ان کو بھی پک ان چوز کیا گیا دیکھیں پک ان چوز تو ساروں کو کیا گیا آپ دیکھ لیں اگر چھے کوچز ہے سب کو ارشد خان اسٹریلیا میں تھے ان کو پک ان چوز کیا گیا کبیر خان ایک سسٹم کا حصہ تھے بلکل ٹھیک ہے آئے ہیں بلکل عبد الرحمن ایک سسٹم کا حصہ تھے میرے دوست بھی ہیں وہی آئے ہیں سسٹم میں حصہ ہیں اجاز یونیٹ بھی ایک سسٹم کا حصہ تھا کچھ عرصے نہیں ہیں ان کو بھی لیے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کو رکھا گیا تو ہمیں کیوں نکالا ہی پھر یہ بتا دیں آپ تو پوچھ رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا لیکن دیمور صاحب یہ بھی بتا دیں کہ آپ کو لگ رہا ہے یہ مایوسیاں یہ صرف اور سسٹم ٹھیک نہیں ہونے جا رہا وسیم خان اور احسان مانی کے ہوتے ہو سسٹم ٹھیک ہوتا ہے اس وقت آئے گا جب آپ کو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہو آپ کرکٹر کیا کریں گے آپ نے ڈپارٹمنٹ بند کر دیا چھے پانچ چھے سو کرکٹر کا آپ نے روزی ریزکچین لیا وہ کہا جا ان کے لیے کونسا الٹرنیٹیف سسٹم ہے آپ مجھے بتائیں میں اتنا کالیفائیڈ ہوں میں نے اتنے ایکسپیرینس گین کیا ہے مجھے کوچنگ کی کونسی جوب ملے گی میرے کوئی کانٹیکس نہیں ہے نہ کوئی سپارش ہے میں کہا جا کے جواپ کروں لوگوں کے جا کے میں منتے کروں گا وہ مجھ سے ہوتا نہیں ہے یا کسی بھی ٹاغوں میں بیٹھ جاؤں وہ مجھ سے ہوگا نہیں ہے آپ کے کہہ رہے ہیں یہ جو باقی کوچ بنے یہ ٹاغوں میں اتناکہ ہے بیلکل بیٹھتے ہیں سارے بیٹھتے ہیں سارا یہی سسٹم پانے پانے ہیں سارے ہیں کوئی چیز کسی سے بھی گھٹے ہیں آپ پہلے کوچ بنے ہیں آپ تانگوں میں بیٹھتے تھے ہیں میں بیلکل بنا تھا آپ نے اس سسٹم سے آیا تھا مجھے جنرل توکیردیان صاحب نے میں ساؤت افریقا میں تھا اچھی جوگ کرتا ہے آپ نے کہا میں شکیل شک کی وجہ سے سائٹ کیا گیا تو آپ شکیل شک کے پاؤں رہتے تھے نہیں پاؤں نے ان کی جو جو ان کی پاؤں میں میں نہیں بیٹھا ہوا تھا میں صرف آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے جب کام شروع کیا تھا تو مجھے جنرل صاحب یہاں لے کے آئے تھے تیمور خان اسلام آباد ریجن کے کالفائیڈ کو جو اس وقت سائیڈ لائن ہے اور کچھ دن پہلے جب ہماری ان سے بات ہوئی تھی تو وہ بڑی کھری کھری باتیں کر رہے تھے دل گرفتہ تھے انہوں نے کیا کہا یہ آپ نے دیکھا شکیل شیخ صاحب کا انہوں نے نام لیا جو پاکستان کرکٹ بورٹ کے گورننگ بورٹ کے سابق رکون اور پاکستان کرکٹ کے ایک ماضی کے پاورفل ایڈمنسٹریٹر کہلائی جاتے ہیں وہ اور پاکستان کرکٹ بورٹ آج کال آمنے سامنے نئی پیش رفت ہوئی ہے اس پر بات کریں گے ایک بے کے بعد پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد جہاں سے پاکستان کی قسمت کے بڑے اور اہم فیصلے ہوتے ہیں آج کل اگر کرکٹ کے حوالے سے ہم بات کریں تو زیادہ اچھی خبریں ماں سے آ نہیں رہی یاسر عرفات لندن میں موجود ہیں اسلام آباد سے تعلق ہے ان کو لفٹ نہیں کرائی بورٹ نے پھر تیمور خان صاحب بریک سے پہلے میں نے آپ کو دکھایا وہ کولیفائٹ کوچ کتنے شکوے کر رہے تھے کیونکہ وہ باہر ہے اور اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے اسلام آباد ریجن کے سابق سربرا گورننگ بورٹ کے سابق رکون اور پاکستان کرکٹ میں بڑی عامیت کے حامل ماضی میں کہلائے جانے والے شکیل شیخ صاحب جو ہیں وہ بھی اس وقت بورٹ کے آمنے سامنے ہیں اور اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورٹ نے ان سے ایکسپلینیشن کال کی ہے کیا ایکسپلینیشن کال کی ہے یہ خود شکیل شیخ صاحب سے ہم پوچھتے ہیں جو کہ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہے شیخ صاحب سنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی طرف سے آپ کے لئے وضاحت کا ایک خط آیا کیا وضاحت انہوں نے آپ سے مانگیا یا 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 ایک لاب لیٹر آیا ہے کہ آپ ایڈوائزر لگے تھے اتنے عرصے کے لیے تو آپ نے کیا 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 اور آپ کے بورٹ نے نہیں تو یہ جو لاب لیٹر آیا ہے کس کے ساتھ لف چل رہا ہے آپ کا بورٹ میں ساروں کے ساتھ لف چل رہا ہے دیکھیں یہ سریز آف اکٹرمائزیشن ہے کوئی بیس نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے دوہزار چولہ کا کانسٹیوشن اور اس سال کی ساری فنانچل سٹیٹمنٹ آرڈیٹڈ سب ختم ہو گئے تھے اور دوہزار انیس میں پھر انہوں نے نیا کانسٹیوشن بنائے آپ ریٹر آسپیکٹیف ایفیکٹ سے اگر کوئی چیز نافذ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ ساروں پہ سارے ایڈوائزروں پہ سارے بورٹ آفیشل پہ سارے چیئرمین سارے لوگوں پہ ایڈوائز کریں میرے پہ کیوں آپ کرنا چاہ رہے ہیں صرف یہ وقتمائزیشن ہے دیکھ انہوں نے آپ سے کیا بزاد مانگیا شیخ صاحب بزاد یہ مانگیا ہے کہ آپ نے ایڈوائزر کی طور پہ کیا کیا کام کیا ہے اور یہ آپ نے کون کون سے ایڈوائز چیئرمنٹ کو دیا مجھے دیکھیں نجم سیٹی صاحب نے لگایا تھا اور سیٹی سے باز ہے میں نے تو ان کو ایڈوائز کرنی تھی ان کی سیٹسٹیشن کے مطابق کرنی تھی میں نے کوئی احسان مانی یا ان کے لیے تھوڑا نہ انہوں نے مجھے لگایا نہ میں نے ان کو ایڈوائز کرنی تھی نہ میرا ان سے تعلق ہے اور ایک چیز جو تقریباً دو سال پہلے ختم ہو چکی ہے ان کی اپنی فنانشل سٹیٹمنٹ ان کی اپنی ویسٹ سائٹ پہ پڑھی ہے 2018 کا 2019 جون کو سو سال ختم ہوا ہے اس میں یہ لکھتے ہیں کہ کوئی میٹیریل قسم کی مسٹیٹمنٹ نہیں ہے اور یہ بڑے اچھے طریقے سے ہم نے سارا بنایا یہ وہ تو دو سال کے بعد یہ میرے سے پوچھنا ہے کہ جی آپ نے کیا کام کیا اور کیا کیا ہوا اور آپ کے اتنے پیسے آپ کی ٹرائبلنگ پہ آپ کے آنے جانے پہ یا سٹے پہ خرش ہوئے ہیں اگر اس طرح سلسلہ کرنا ہے تو پی سی بی کے آٹھ نو سو اپلائیس ساروں کو آپ نے یہ ٹریٹمنٹ ساروں سے ہوتی ہے یہ صرف وکٹم آئیزیشن ہے یہ ہے اور وہ اس لیے ہے کہ ہم نے یہ کنٹری وائیڈ مومنٹ شروع کی ہوئی ہے اور آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے شیخ صاحب ٹھیک ہے وقت کم ہے مقابلہ سکتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے یہ بات کی اور گولام علی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے اسلام آباد کرکٹ سے تعلق رکھنا والے لوگوں کے ساتھ یاسر رفات لندن سے تیمور صاحب نراز شاگیل شیخ صاحب سے وضاعت مانگ لی انہوں علیہ بھی میں نے خلی اسلام آتی لیکن وہ تو کہنے تھی کہ راوی چین کی بانسری بجارہ شیخ صاحب کی میں بات سن رہا تھا بتایا نا انہوں نے آپ ایڈوائزر تھے اگر آپ کے پاس کوئی اتھارٹی ہوتی ہے کسی بھی ایڈوائزر میں آپ اس اتھارٹی کو استعمال کرنے کے آپ کی پاور ہوتی ہے آپ کے دستخصے چیزیں ہوتی ہیں تب تو کوئی بھی ایڈوائزر آپ سے سوال کر سکتا اس پر قانونی پہلو لے لیتا ہوں میں شیخان اجاز صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہمارے ساتھ موجود تھے شیخان صاحب شاکیل شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں کو وضاعتی ایک لیٹر لکھا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اور ان سے پوچھا ہے کہ جی آپ ایڈوائزر تھے آپ بتائیں آپ نے کیا کام کیے آپ کے پیسے کس مد میں خرچ ہوئے کیا یہ سوال ہو سکتا ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنی جو فائنل سٹیٹمنٹ تھی 2019 کی وہ کلوز کر دی ہے لیکن اس میں یہ بات بالکل صحیح ہے یعنی اس کا ایفیکٹ ختم ہو گیا اور صرف چند چیزوں کو یعنی جو بورڈ کے ایسٹس ہیں جو لائیبلیٹیز ہیں یا جو کانٹریکشل اوبلیگیشنز ہیں یا جو ایمپلوئیز ہیں ان کو سیو کیا گیا یعنی وہ پچھلے کانسٹیوشن کے تحت جو تقرریاں ہوئے تھے وہ کنٹیویوں کریں گی باقی چیزیں یہ ہیں وہ ریپیل ہو گئی یعنی وہ ختم ہو گئی شیخان صاحب میں پوچھ رہا ہوں کیا وضاعت مانگ سکتے ہیں ایڈوائزر سے کہ بھائی آپ نے کس کپیسٹی میں کام کیا آپ کے اوپر جو فیسر خرچ ہوئے کس مد میں ہوئے کیا یہ وضاعت پاکستان کریٹ بورڈ ان سے مانگ سکتا ہے نہیں بلکل اس وقت انریزنیبل چیز اس لیے ہوگی ہے کہ اگر ایک چیز پہلے ہوئی ہے مازم ہوئی ہے اور اگر اس کی ڈیٹیل تو بورڈ کے پاس پہلے سے موجود ہوگی یہ اگر میں ایڈوائزر ہوں آپ ان کا وکیل کے حیثیت سے کام کر رہے ہیں سنا ان کا کیس بھی جو ہے وہ فیصلے کی طرف جا رہا ہے وہاں پر کیا معاملہ ہے سر وہاں پر بھی بلکل ایسے ہیں کہ وقتمائز کیا جا رہا ہے اور دیکھیں ایک چیز ہے کہ جو بورڈ کے سامنے جو چیئرمن کے سامنے چیئرمن سے اختلاف کرے اس کو وقتمائز کیا لے اور جو دوہزار چودہ کا کانسٹیوشن تھا وہ بلکل اس میں ریجن سے جو الیکٹیڈ لوگ آتے تھے ان کی سے تھی اب جو کانسٹیوشن دوہزار انیس کا ہے اس میں جو نومینیٹڈ لوگ ہیں ان کی مجورٹی ہوگی یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ بلکل انڈیموکریٹک بورڈ ہو اور بورڈ کے اندر تقرر جن لوگوں کو پوائنٹ کیا جائے انہی کسے ہو اب جو نومان بٹ والا کیس ہے اس کے اندر بھی کیوں کہ نومان بٹ صاحب انہوں نے احسان مانی کے ساتھ اختلاف کیا اور اس کے اپنے بات پر قائم رہی جن لوگوں نے اختلاف کیا اور واپس آگئے وہ تو بورڈ کے گوڈ بک سے واپس آگئے لیکن یہ اپنے موقع پر قائم رہی ان کے خلاف پروسیڈنگ چل رہی ہیں اور وہ پروسیڈنگ جو ہیں وہ بھی نہیں چلینی چاہیے کانونی طور پر کیونکہ وہ پروسیڈنگ بھی دوہزار چودہ کے کانسٹیوشن کے تحت شروع ہوں تھیں اور وہ کانسٹیوشن جو ہے وہ ریپیل کر دیا گیا اور دوہزار انیس کے کانسٹیوشن میں ان پروسیڈنگ کو سیو نہیں کیا گیا تو یہ پروسیڈنگ جو ہے بلکل یہ بھی ختم ہو جانی چاہیے اور ایک دو میمبرز اور ہیں بیو جی کے جن کے کیس میں یہ پروسیڈنگ ختم ہو چکی ہے بہت شکریہ آپ کا شہران اجاز صاحب ہارے ساتھ موجود ہے کانونی پہلو کیا ہے اس سواری صورتحال کا وہ آپ نے بریف کیا اور آج کے شو میں ہمارے ساتھ یاسر اور رفات لندن سے موجود تھے یاسر صاحب تھانکیو ورمچ غلام علی صاحب نے سٹوڈیو میں میں جوئن کیا آپ کا بہت شکریہ ہے غلام علی صاحب اور بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کا بھی اس تمام صورتحال پر موقف انتہائی آمیت کامل ہے اور ہم نے تو کوشش کی تھی کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے جو کانونی مشیر ہیں اس وقت چیف آپریٹنگ آفسر سلمان نصیف صاحب ہیں وہ آئے ہیں اور ساری چیزوں کا پاکستان کرکٹ بورٹ کے نیک کانونسٹیٹوشن کے والے سے جواب دیں لیکن ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تھوڑا سنتزار تھوڑا دھیرے ہو جائیں تھوڑا آپ کو بات ہوگی سلمان نصیف صاحب سے بٹ آنے والے وقت میں تو بلکل یہ اور سوالات آ جائیں یہ بھی جب سلمان نصیف صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے کون سے کریں گے یہ سوالات فیلال آج کے اس پروگرام میں اتنا ہی جناب ٹویٹر پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر ہمارے پیج سکور ڈاٹ جیو نیوز اور آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں سکور ڈاٹ جیو ڈاٹ ٹیوی پر اس دعا اس امید اس تبقی کے ساتھ کے پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے ہیں سید یا عیسینی کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ ہم بس